جسٹس ریٹائر ناصر الملک، نگران وزیراعظم پاکستان جسٹس ناصر الملک، اگست 1950 کو پیدا ہوئے، پشاور یونیورسٹی سے بی اے اور ایل ایل بی کی ڈگری حاصل کی ناصر الملک، چیف جسٹس آف پشاور ہائی کورٹ، چیف الیکشن کمیشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدوں پر بھی فائز رہے جسٹس ریٹائر ناصر الملک کو وزیراعظم پاکستان نواز شریف نے چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر فائز کیا 2018 میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومتی مدد پوری ہونے کے بعد وزیراعظم شاہد خاکان عباسی اور اپوزیشن لیڈر خوشید شاہ کے جانب سے جسٹس ناصر الملک کو نگران وزیراعظم کے عہدے کے لیے مقرر کیا گیا اور الیکشن ہونے کے بعد انہوں نے یہ عہدہ چھوڑ دیا